تین سال بیٹھتے بیٹھتے اب تو ریٹا کی پرچھائی بھی اس کے من میں کہیں باقی نہ بچی تھی لیکن اب جب وہ سب سے دور ہو کر یہاں تنہائی کاٹ رہا تھا تو جانے کہاں سے اسے ڈھونٹی ہوئی وہ یہاں پر آ دھمکی تھی ریٹا کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے ریٹا سے یہ جان چھڑا کر تین سال بیتا چکا تھا لیکن اب اچانک سے آج ریٹا اس کے سامنے آئے تو یہ ہڑ بڑا ہٹ میں بہت زیادہ حبرہ بھی گیا تھا سبتہ میں ایک بار جگدیش باس میں ہی ستھیت ایک ڈپارٹمنٹل سٹور کو فون کر دیتا تھا اور اس کی آوشکتہ کی سبھی چیزیں جن میں خانے پینے کی اور انیوستویں شامل ہوتی تھی وہاں سے ڈیلیوری بائے اسے دے جاتا تھا اس کے علاوہ اسے کہیں آنا جانا نہیں پڑتا تھا اسے اکلے رہنے کی عادت تھی اور وہ کہیں آنے جانے میں وشواز بھی نہیں رکھتا تھا وہ تو یہ چاہتا تھا کہ اس فلیٹ میں سے وہ نیچے بھی نہ اترے اسے لیے وہ ڈپارٹمنٹل سٹور سے ایک ہفتے کا پورا سامان منگا لیا کرتا تھا اور اسے نیچے نہ جانا پڑے اسی وجہ سے وہ فرس فلور پر رہتا تھا بہرحال من کے بھاو چھپاتا ہوا جگدیش ریٹا سے بولا کچھ کھانا پینا پسند کرو گی تلے کاجو اور سوڈا کے ساتھ وسکی تورنٹھی ریٹا بول پڑی دو گلاس بنا کر جگدیش نے ایک میں کم وسکی ڈالی اور ایک میں زیادہ پھر زیادہ وسکی کا گلاس اسے تھماتا ہوا بولا میں تمہارے لئے کاجو لاتا ہوں اور یہ کہہ کر جگدیش کچن کی طرف بڑا تو دل فریب مسکراہت کے ساتھ ریٹا نے کہا تھینکیو جگدیش ایک پلیٹ میں کاجو لے کر وہ جلدی ہی واپس آ گیا پلیٹ میز پر رکھ کر اس نے گلاس سے گھونٹ بڑا تو اس سے بدن میں تازگی سی آتی محسوس ہوئی موہ میں کاجو ڈالتا ہوا وہ شان سورن بولا ریٹا تمہارے لئے میں کیا کر سکتا ہوں تب ہی ریٹا اسے اچانک جواب دے کر بولنے لگی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے جگدیش بلکہ اتنی دور سے آپ کے لئے کچھ کرنے تو میں آئی ہوں ہمارے گاؤں میں تم کاجا پریورتن کر لینے والے کمال کے لوگوں کو خوجنے آئے تھے نا تمہیں دھیان ہے جگدیش نے ریٹا کے یاد دلانے پر سوکرتی ہاں میں سر ہلایا اس نے سوچا اس پرکایا پرویش کی ویدھا سے ریٹا کا کیا لینہ دینا ہے پھر بھی اس نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو ہاں مجھے ان کی تلاش ہے تو اس کا کیا ریٹا بولی اس سمبن میں میں نے جانکاری پرابت کر لی ہے میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی تمہیں کاجا پریورتن کی ویدھیا میں روچی اوشی ہوگی اپنی بات پر زور دیتی ریٹا نے گمبیرتا سے کہا یہ سن کر جگدیش آشری چکت ہو اٹھا حیرانی بھرے سور میں جگدیش نے کہا اور اتنی دور سے مجھے ڈھونٹی ہوئی تم یہاں دکھا گئی کیول میرا گیان بڑھا کر میری جگیا سا شان کرنے کی منشاہ لے کر تب ہی وہ بولی نہیں تو کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم سے اپنے ساتھ کی گئی بے وفائی کا پردیشورد لینے آئی ہوں جگدیش کہنے لگا ہڑ بڑھاتے ہوئے ارے نہیں نہیں میں ایسا نہیں سوچ رہا ہوں تمہارا آبھاری ہوں خیر پوری بات بتاؤ اور وہ ہڑ بڑھایا ریٹا نے شروع سے بات بتانا شروع کری اس نے کہا کہ میں تمہیں پوری کہانی شروع سے سناتی ہوں تم جب وہاں آئے تھے تو میں نے تمہاری روچی دیکھ لی تھی کہ تمہاری روچی کس چیز میں ہے اس کے بعد جب تم وہاں سے چلے آئے تو اس کے بعد تین مہینے بیتے ہوں گے کہ اپنی بات چیت میں روک ریٹا نے ادھر ادھر نگاہ دھڑائی جیسے اسے کچھ راست کی بات بتانا ہو ایسا لگا کہ شاید اسے کسی چیز کی آوشکتہ ہے تب ہی ریٹا اچانک سے جگدیش سے بولی یار ایک کام کرو ایک سگرٹ پلاؤ مجھے بہت طلب لگ رہی ہے یار ریٹا نے بیچے نہیں بھرے انداز میں کہا تو جگدیش نے بھی آس پہ نظر ڈال کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا ابھی لاتا ہوں سگرٹ شاید لائبری میں ہوگی اور اس کے بعد جگدیش اٹھ کر لائبری کی طرف جانے لگا لائبری ڈرائنگ روم اور لائبری کے بیچ کافی فاصلہ تھا حیرت میں ڈوبا جگدیش کچھ سوچ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیونکہ ریٹا اس کے سامنے تین سال بعد آئی تھی وہ بھی اس کی جگیاسہ کے لیے اور ایسی چیز کے لیے جس سے اس کا گیان بڑھے اور جس میں اس کی روچی ہو اس کے لیے ریٹا یہاں پر آگئی تھی اسے یہ بات بہت پریشان کر رہی تھی وہ بار بار شک کرنے پر بھی مجبور تھا کیونکہ اس نے تو ریٹا کے ساتھ بے وفائی کی تھی اور کسی کے ساتھ بے وفائی کرنے والا کبھی بھی اتنی آسانی سے معاف نہیں کیایا تھا وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں ریٹا کے مند میں کچھ اور تو نہیں چل رہا کہیں وہ مجھ سے کوئی بدلہ ادلہ لینے تو نہیں آئی ہے کہیں ان سب باتوں میں فسا کر وہ مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دے گی وہ کچھ سوچ سمجھ نہیں پا رہا تھا وینہ بھری مدرہ میں ریٹا نے کہا پلیس تمہیں پریشانی تو ہوگی لیکن میں سگریٹ کی ضرورت محسوس کر رہی ہوں اس نے کہا رہ کچھ نہیں میں ابھی آیا کہتا ہوا جگدیش تیز قدموں سے لائبریری کی طرف لپکا اس کے سینے میں ہلکا سا درد بھی اسے محسوس ہونے لگا لیکن وہ اتنا زیادہ اتاولہ ہو چکا تھا اور اتنا زیادہ حیران اور پریشان تھا کہ اس نے اس ہلکے درد پر کوئی دھیان ہی نہیں دیا اسے تو اب یہ جلدی تھی کہ پرقایہ پرویش کا رہی سے ریٹا اسے جلسیل بتا دے اتاولہ پن میں اس کا عصہ پورے زوروں پر تھا اور وہ بہت زیادہ عصہ ہی تھا کہ بس اسے پتا پڑ جائے اور جا کر وہ اس ودیہ کو حاصل کرے اور اس میں لگ جائے کیونکہ میں نے جیسا آپ کو بتایا اس کے پاس پیسے ہی کمی نہیں تھی اور اسی وجہ سے وہ فری تھا تو وہ ان سب ودیہوں میں اور کالے جادو میں ان سب چیزوں میں ہی لگا رہتا تھا اور ریٹا ہے جیسے اس نے ودیہ کے بارے میں سنا تو وہ اور زیادہ اتاولہ ہو گیا کہ اب تو مجھے ودیہ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور ریٹا خود مجھے یہاں تک دھونڈنے آئی ہے لیکن وہ اس کے پیچھے کا راز نہیں جانتا تھا بہرحال اس نے سگریٹ کی تلاش میں لائبری کے کاغذاتوں وہ کتابوں کے جمگھٹ میں سگریٹ دھونڈنے کا پریاز کر رہا تھا کچھ دن پہلے سے وہ سگریٹ پینا بہت کم کر چکا تھا اس لئے وہ سگریٹ کا پیکٹ دھیان رکھنے کی پرواہ کم ہی کرتا تھا اس لئے وہ سگریٹ کا پیکٹ جانے کہاں رکھ بھول گیا تھا اور وہ بری طرح سے اپنے آپ کو کوس رہا تھا وہ بول رہا تھا یار سگریٹ کی آج ضرور در سگریٹ نہیں مل رہی اور جب میں نے اس کو کم کرنے کی سوچی تھے اب میرے سامنے بار بار سگریٹ کے پیکٹس آتے تھے سگریٹ مجھ سے لوگ آفر کرتے تھے لیکن اب سگریٹ چاہیے تو سگریٹ نہیں مل رہی ہے اپنے آپ کو کوس تے ہوئے وہ سگریٹ کی تلاش میں لائبری کے کاغذاتوں کو کتابوں کو ادھر 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 کرنے لگا انتطاہ میس کی طرح میں سگریٹ کا ایک پیکٹ اسے رکھا ہوا مل گیا جسے اٹھا کر وہ قریب قریب دوڑتا ہوا ڈرائنگ روم میں آ پہنچا لیکن ڈرائنگ روم میں تو کچھ اور ہی اس کے انتظار میں تھا دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سگریٹ کا پیکٹ نیچے جا پڑا کمرے سے ریٹا جانے کہاں چلی گئی تھی ریٹا کو جس کرسی پر وہاں بیٹھا کر چھوڑا گیا تھا وہاں ریٹا ہی گلابی سکٹ پڑی تھی اور اس کے اوپر بیٹھا ایک بڑا مینڈک اپنی گول سے آنکھوں سے جگدیش کی اور دیکھ رہا تھا کرسی کے پاس کالین پر ریٹا کی بریسری اور ٹاپ پڑے دکھ رہے تھے ایک دم اسے خیال آیا تو کیا ریٹا مینڈک بن گئی ہے یہ وچار کانتے ہی جگدیش کو لگنے لگا کہ سارا ڈرائنگ روم تیزی سے گھوم رہا ہے بھے اور آشری سے ایک زوردار چیک اس کے موہ سے نکلی وہ اس چمتکار کو جھیل نہیں پایا اور پل بھر میں اس کے پران پکھیرو اڑ گئے وہ دھڑام سے فرش پر جا گی رہا وہ مر چکا تھا تب ہی باتھروم کا دروازہ کھول ریٹا ڈرائنگ روم میں آئی اور ایک ایک قدم بڑھا کر جگدیش کے نکٹ آئے ایک جہریلی مسکرات اس کے ہوتو پر کھل رہی تھی جگدیش کے پاس بیٹھ کر وہ جھکی پہلے اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا پھر کان لگا کر اس کے دل کی دھڑکن دیکھنی چاہی آج جگدیش کی دھڑکنیں اس کے ساتھ بے وفائی کر گئی تھی اور شاید یہ ریٹا سے بے وفائی کرنے کی اسے صدا ملی تھی کیونکہ ایک وقت تھا جب ریٹا اس سے محبت کر دی تھی اور اس نے ریٹا کو یوز کر کے اسے تڑپنے کے لیے وہیں پر چھوڑ کر اس سے کنارہ کشی کر لی تھی اور وہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلا گیا تھا لیکن آج تو جگدیش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری دنیا سے ہی دور چلا گیا آج جگدیش کی دھڑکنیں اس کے ساتھ بے وفائی کر گئی تھی ڈاکٹر نے کہہ رکھا تھا کہ کوئی جھڑکا واست ہے نہیں پائے گا اور ہوا بھی وہی اسے ڈاکٹر نے کہا تھا کسی بھی طرح کا جھڑکا ڈر بھائے اور کسی بھی طرح کا عصہ وہ جھیل نہیں سکتا ہے اس کا دل بہت زیادہ کمزور ہے اور ان سب چیزوں سے اسے دور رہنا ہوگا یعنی کہ اس کے تنتر منتر اور ویدھیا سے لیکن وہ تو ان سب چیزوں میں بہت زیادہ گھلا ملا ہوا تھا اس کے لئے یہ چھوڑنا مطلب کھانے چھوڑنے کے برابر تھا جس کے بینہ انسان جی نہیں سکتا بس ہوا بھی وہی اس کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی اور وہ اس دھڑکے کو سہ نہیں پایا پھر تیجنا کا جوار جسے وہ جھیل نہیں سکا اور وہ آیا تو اس کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا مسکراتی ہوئی ریٹا اٹھ کر کھڑی ہو گئی چیر سے اپنے کپڑے اٹھا کر وہاں انہیں پہنے لگی اسے یوتی سے عورت بنا کر موہ فیرنے والے کو سب سے بڑی سیدھی سی موت دے دی تھی ریٹا نے کپڑے پہن کر اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں بڑا حرام انڈک اٹھا کر اس میں رکھ لیا تہلتی ہوئی آرام سے باہر نکل گئی اور جگدیش اس دنیا کو الویدہ کہہ گیا